خلق السماوات والارض بالحق پیدا فرمائے آسمان و زمین حق جاننے کے لئے دلائل کے ساتھ حکمت متعالیہ کے ساتھ حق جب قرآن میں بولا جائے تو تین مطلب ہوتے یا تو ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ اور یا یہ کہ حق سے مراد ہے دلائل دین کے وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُ أَحْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ یا حق سے مراد حکمت فائدہ بخش چیز یہ قائدہ مفسرین کا ان کے کچھ قواعد اور ذوابط قرآن کی تفسیر والوں کے ذہن و دماغ میں ہو تو انہیں بہت سہولت ہوگی کہ اس وقت کونسا معنی مناسب ہے تَعَالَىٰ أَمَّا يُشْرِكُونَ وہ بزرگ و برتر ہے ان سے جو یہ شریک ٹیراتے ہیں خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ پیدا فرمائے انسان کو پانی کے بھوندے سے فَيْضَا وَخَسِيمٌ مُمُّبِينَ پس ناگہان لڑنے لگا کھل کر انسان ہے کہ اچھاً کتروں کا بنا ہوا ہے انسان ہے کہاں کہاں سے آیا ہے کس راستے سے گزارا گیا ہے اور آج یہ اللہ کے توحید و تفرید کے مقابلے میں ہٹ درمی کرتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ مَوَيْشِيمِ پیدا کیا اللہ نے تمہارے لیے لَكُمْ فِيهَا دِفْءُنْ اس میں تمہارے لیے سردی سے بچنے کا سامانے وَمَنَعْفِو فَائِدَبَخْشْ تِيذِهِ وَمِنْهَا تَاقُلُونَ ان میں سے کچھ کھاتے بھی ہو پوری گائے تو نہیں کھائی جاتی ہے سات چیزیں ہر حلال جانور میں حرام ہیں اور فائدہ ان کے بے حسابے بعض مینڈے اور دمبے اور ان کی روئی سے اور اون سے کیا کیا گرم سویٹر اور ٹوپیا بنتی ہے عجیب بات ہے کہ کھانے کا فائدہ آخیر میں ذکر گیا اس سے پہلے بھی بہت کام آتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لیے اس میں حسن سجاوٹ ہے ہینِ تُرِحُونَ جَبْ ان کو لے چلتے ہو شام کو وَحِینِ تَسْرَحُونَ اور جس وقت چرانے لے چلتے ہو عجیب بات ہے کہ چرانے کا ذکر بعد میں ہوا اور گر واپس لانے کا ذکر پہلے ہوا کیونکہ خیر خیریت سے گائے اور بکری بینس اور اونٹ واپس بھی تو آ جائے یہ حکمت ہے یہ قرآنِ مجید کی پھر یہ کہ فرمایا کہ یہ خوبصورتی ہے ہمارے ہاں جب کوئی اچھی بینس اور گائے کوئی دیکھ لے محل کے سامنے کھڑی رہتی ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ دولت اور سلطنت دی ہے ہماری یہ ایک بینس تھی ایک بلے عالم ملنے آئے تو مجھے کہا میں خلنگا دم آیا ہوئی معلومہ بلے تک آزر انخ کر رہی بینس بیائی ہوئے دودھ دے رہی میں نے کہا خوب کہا کہ مہمان آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا مٹھ گر کا دہی گر کی مکن گر کا اسلگی گر کا گاڑی قسم کی چائے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُن اور تمہارے لئے اس مال مویشی میں بھی حسن و سجا وٹے اوہ اوہ کیا خوبصورت گائے سامنے آتی ہے کیا پیش در پیش سنگو علی بینس اور کیسے خوش ہوتا ہے پالنہار الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کراچی جیسے شہر میں یہ نعمتیں بھی عطا کیے سینکڑوں گائے اور بینسیں باڑے میں کڑیے حقصان المدارس میں اور وہ کوئی تجارتی غرض نہیں ہے تو تعلیب علی میں وہاں مسجد اور مدرسہ ہے اور بلکل جاڑا ہے اور جنگل ہے تو ہم نے ان کو آباد رکھنے کے لیے کہ گوالے آئے جائے دودھ والے آئے جائے گاس آئے جائے قدرت نے اخصان کیا اللہ نے وہاں پانی نصیب کیا خود وہی چارہ ہوگنے لگا تاریخ زندگی میں ایسا عجز فقیر نے کوئی گائے بینس کوئی جانور بیچا نہیں اور نے بیچ ہوگا ہاں یہ ہے کہ آپ نے کہا بھئی میری طرف سے ایک گائے کر لو تو یہ ٹھیک ہے ہم نے اس وقت تفسیر کے لیے پینتالیس بچڑیاں قربانی کی طرح رکھی تھی پتہ تو نہیں تھا کہ ایسے آفات اور ایسی وبائے آئے گی اللہ قرآن کی برکت سے جلدی اس کو ختم کر اور ایک دفعہ میں اور منصور بھائی ملتان جا رہے تھے ملتان اترنے کا اعلان ہو گیا اور پھر جہاز اوپر اڑ گیا اور پائلٹ کا بھی کچھ جماعی توازن خراب لگ رہا تھا اس نے کہا رات نو بجے انشاءاللہ مترک علانکہ صبح ایک وقت تا تو میں نے ایک پرسل کو بلائے میں نے کہا ادھر آؤ کیا ہو رہا ہے کہا نہیں ویسے میں نے کہا ویسے ویسے نہیں ہے سارے جگہ جگہ کڑے ہو کر رو رہے ہو کہ انہوں نے کہا پائیے نہیں کھلے تو میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے کہا کراچی واپس جانا ہے میں نے کہا یہ کیوں کہا وہاں کھل جائے گا میں نے کہا وہاں کونسی مشین لگی کراچی کے لوگ ہیں تاکہ لاشیں اٹھانے آسانی ہو اس نے کہا ہم تو یہ باتیں نہیں کر سکتے اور رو رہا ہے جاڑی 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 میں نے پہلے اعلان کیا کہ تین بہن سے گھر خیر و آفیت سے ہم اترے پھر مجھے خیال ہوئے کہ تین بہن سے کھاچی میں نے دس کہہ دیا جیسے میں نے کہا کہ دس کٹی گی نا تو گڑاس کی آواز آئی تو پرسل میرے پاس دوڑتا ہوئے کہا پہیے کھول گئے اور جب ہم واپس آ کے جہاز سے اترے تو سیدھا باڑے گئے اور دس بہنسوں پہ نشان لگایا اور سب گواہ سب کو ان کا گواہ بنایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لیے اس میں حسن و سجاوٹے میری بڑی بیٹی ہے عالم فاضل حافظ قاری الحمدللہ وہ کچھ بیمار ہو گئی تھی بیماری ہے تو ہوتی رہتی ہے لیکن وہ بیماری بڑھتی گئی ایک دفعہ ان کی والدہ نے رات کے اندیرے میں مجھے کہا کہ آپ ویسے ہی پریشان لیتے ہیں یہ دارے کے غم اور حم سے لیکن اس لڑکی نے تو سب کپڑے خیرات کر لی اور زیورات تک مدرسے میں جہاں کرا لی اب دو جوڑے چھوڑے ہیں اور کہتی ہے کہ جنازے کے بعد یہ پر کسی کو دے دیں یہ زندگی سے بھائیو سو چکی ہے اولاد سے بڑی محبت ہوتی اور رہنا بھی چاہیئے تو میں بالکل میری نیند رڑ گئی میں نے کہا آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ نہیں وہ روزانہ کہتی ہے کہ اببو کو نہ کہا میں اترا میں نے وضو کیا میں نے اپنے بزرگ اور صلف صالحین سے جو کچھ پایا ہے اس میں یہ ہے کہ اول رجوع اللہ ہو درد دل سوز جگر کیسا اور میں نے بیس رکعات نوافل دو دو کر کے پڑی اور دعا مانگتا رہا کہ اللہ خیر و آفیت فرما بیٹی کو کامل و اکمل صحت اتا فرما اس طرح یہ درس سنتے ہوئے دنیا میں جتنے بیمار و پریشان حالے ان سب کی صحت و شفا اور سلامتی کی نیت اس عجز نہایات پر کی رات گزر گئی صبح ڈاکٹر صاحب کا فون آیا اور جو خاتون ڈاکٹر وہاں مقرر تھی کہ بی بی کی طبیعت قدرے بہتر ہے اور مسئلہ یہ تسارہ کہ رپورٹ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بیماری ہے جب رپورٹ نہیں آتی تو پھر بڑے ڈاکٹر گبرا جاتے کہ کوئی لا علاج مرض تو میں فجر کی نماز پڑھا کر اور یہاں آکے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اللہ نے دل میں ڈالا یا تھوڑا سا اونگتے ہوئے خواب دیکھا میں نے منصور سے کہا کہ بھئی گاڑی کھولو بڑے چلتے ہیں گاڑی کھولی بیٹھ گئے اور یہاں سے میں نے کسائی وسائیوں کو فون کیا راستے سے گوالوں کے لیے پراتے وراتے بھی لے لیے چولے بولے اور ساتھی پانچ پانچ سا روپے سب کے لیے اور جو پالنہار تھا اس کے لیے ہزار روپے ایک بچڑا تھا ہمارا جو ولایتی بچڑا تھا کہلاتا ہے بالکل سفید اور اس کے سینگ بھی سفید تھے اور اس کے پلکے بھی سفید تھے اس کی دم کے پھول بھی سفید اور کھر بھی سفید سمس بین چکیوں کا تھا اور وہ تین چار رسیوں میں بند ہوا تھا میں نے وہاں جا کر کے گوالوں کو بٹایا اور ان کو بڑی محبت ہو دی جانوروں سے میں نے کہا یہ بھشڑا کاٹنے کا یہ میں نے کہا کہا اس کی جگہ چار چے بہن سے گائے کا ڈوا ہے اس کو ابھی رینے سے قربانی میں پانچ سے لاکھ کا جائے میں نے قربانی بعد میں دیکھی جائے گی میرے تمام اولاد کے جو سرتاج ہے بڑی لڑکی ہے وہ بھی مار ہے میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ جو پالنہار تھا اس کو بہت خص آیا تو اس نے کہا اس پر چھوڑا پھیرنے سے پہلے مجھے فارق میں نے ان کا حساب کیا اور دے دیا میں نے کہا چل you can go وہ بچڑا کٹ گیا چودہ من کے قریب گوش نکلا اور گوش کہاں تھا سارا سفیدہ تھا جیسے بیر سے تھا یا ساندر سفید تھا اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور خیر خیریہ سے دعائیں کر کے روانہ ہوئے الاشفاق میموریل سے ڈاکٹر مہین صاحب بڑے محسن مخلص اللہ کے نیک بندے اور نیکان کا ساتھی ہے اس کا فونہ ہے کہ مبارک مبارک میں نے کہا کیوں کہ ابھی رپورٹ آئی ہے کہ بی بی کو ہڈیوں کا ٹائ فیڈ ہے اور کہاں پس اب شام تک فارغ ہو جائے صدقات خیرات بلاؤں کو کیسے ٹال دی ایسے واقعات اتنے ہیں کہ میں ہیوانات پر کتاب لکھوں تو کرمانی کی اجائب المخلوقات اور جلالوزی سیوتی کی اور دمیری کی حیات الحیوان القبرہ اس سے کچھ کم نہیں ہوگی زیادہ ہی ہوگی وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اس میں تمہارے لیے حسن و سجاوٹے حین تُریحون جس وقت شام کو لے چلتے ہو وَحین تَسْرَحُون اور جس وقت چرانے لے جاتے ہو موسیقی موسیقی